المسائل الثلاث تین مسائل المسئلہ الاولا ان اللہ سبحانہ وتعالی لابد ان یفرد بالربوبیہ و بالاسماء والصفات پہلا مسئلہ یہ ہے کہ واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلہ شمار کیا جائے ان کے صفات میں اور ان کے ساتھ چیزوں میں المسئلہ الثانیہ ان اللہ سبحانہ وتعالی لابد ان یفرد بالعباد لا یعبد اللہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی عбаدت میں ان کو اکیلہ شمار کیا جائے ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا درست نہیں ہے فاللہ سبحانہ وتعالی لا یارضا ان یشرک معا احد في عبادت لا نبی ولا والی ولا جنی ولا صالح ولا ملک اللہ رب العالمین ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا کوئی اور چیز ہے ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا یہ درست نہیں ہے المسئلہ الثالثہ المسلم لابد یتبرع من الشرک و اہلی لابد ان یتمیز عن المشرکین یعتقد ان كل ما علی الكفار کفر و ضلال هذا براع بالقلب تیسی چیزی ہے کہ انسان مسلمان شرک اور اہل شرک سے وہ تبرع اختیار کرے اس سے بری اختیار کرے اس کے لئے ضروری اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین سے وہ اپنے والا اور پرا کا اظہار کرے یتبرع بالحسان یقل وما انا من المشرکین زبان سے اس کا اظہار کرے اور کہے میں مشرکوں میں سے نہ ہوں یتبرع بجوارح لائے شارک الكفار في عیادم في احتفالاتم في طقوس في الشرکیات في البدع التي لہوں جوارح سے بھی اس کا انکار کرے اس طریقے سے کہ اس کے جو احتفالات ہیں یا ان کی جو جشن ہیں ان جشن کے اندر اس کی مشارکت نہیں ہو لیکن کیفہ نتعامل مع غیر المسلمی مع الیہود النصار المجوس الہندوس مثلا الگوذہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلموں سے ہم کیسے ان سے تعامل کریں جو کہ یہود ہیں نصارہ ہیں مبوزی ہیں ہندوس ہیں ہم کیسے ان سے تعامل کریں الناس انقسموا في التعامل معهم الى ثلاثت اقسام طرفين ووسط لوگوں کی تین قسمیں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کرنے میں ایک تو ہوا ہیں جو افراط و تفرید کے شکار ہیں اور دوست تیسری یہ ہیں جو افراط و تفرید کے دربیان ہیں جو وسط ہیں نعم قسم يتعدعن الكفار بالقتل والسب و اخذ الاموال پہلی قسم یہ ہے جو مشرقوں کے بر تعادی کرتا ہے جو اس کو مارتا ہے اس کو ظلم کرتا ہے نعم وقسم يشارک الكفار في عیادهم في تقوسم و في لباسهم حتى تظن انہو واحد منہوں دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور ان کے جشن اور ان کے عیدوں میں شامل ہوتے ہیں والصحیح الوسط اننا نتوسط نتعامل معهم في البیع والشراء ولا نتعدع لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الاموال جبکہ صحیح یہ ہے کہ جن لوگوں نے راہے اعتدال اختیار کیا کہ ان کے ساتھ ہم تعامل کریں گے اور اچھی طریقے سے رہیں گے ان کو ہم ظلم کریں گے اور نہیں ان کا ہم قتل کریں گے نعم ومع هذا لا نشارکهم في عیادهم في احتفالاتهم في تقوسم اس کے باوجود تو ہم ان کی آیاد اور ان کے عیدوں میں شامل نہیں ہوں گے ندعوهم الى اللہ سبحانہ وتعالی ہم ان کو اللہ رب العالمین کی دعوت دیں گے نحب لهم الخیر وهو الدخول في الدین الاسلامی ہم ان کے لئے خیر پسند کرتے ہیں کہ وہ اسلام داخل ہو جائے نخاف علیهم من الشرک من هذا الذي الذبقو علیه فهم يخل دخلود عبد في النار ہم اس کے لئے ہم اس کے لئے متمنی ہیں کہ وہ اسلام لانے کے بعد شرک سے بچ جائے اور جنب میں داخل ہو جائے اگر وہ اس شرک میں مر جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جنب میں جائے المسلم ناصح لا يغش الكفار ينصح لهم و يقول هذا هو الذي جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يمكن ان نخدعكم او نقول لكم غیر الحقیقہ واللہ علیہ مسلمان ناصح ہوتا ہے ان کے وہی چیز بیان کرتا ہے جو ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کی آخرت کے لئے جو نفع بخش ہوتا ہے اللہ تعالی عالم اللہ بہترین جانتا ہے